بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کیلئے کام اور تعلیم کے حوالے سے اپنے حکم ناموں کو نہ تو تبدیل کیا اور نہ ہی نرم کیا ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ افغانستان میں امارت اسلامی کے ذریع انتظام نب بے پیسد سے زیارہ قیدی سیاسی قیدی ہے اور گریبتاریوں تشدد میڈیا پر پابندی اور نقل و حرکت کی آزادی جیسی مسائل پر تنقید کی جاتی ہے خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم یا کام سے متعلق کسی حکم یا ہدایت کو تبدیل یا نرم نہیں کیا گیا تعلیبان نے جمہوری دور کے حکومت کے ذریعے موجودہ قوانین کو بازابطہ طور پر تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تاہم انہوں نے ایسی احکام جاری کیے جو ان قوانین سے متصادم تھے اور بندر قوامی کنونشنز کے تحت افغانستان کی ذمہ داریوں سے متصادم ہے امریکہ وزر خرجہ بلنکن نے کہا کہ افغانستان میں تعلیبان کے پاس خواتین کیلئے کام کے محدود مواقع ہے لڑکیوں کو تعلیم دینے والی اداری بن کر دیئے گئے ہیں اور عورتوں اور مردوں کیلئے کوڑ اماری جانی میں اضافہ ہوا ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے غیر اخلاق روئی کا الزام بھی عائد کیا گیا امریکہ محکمہ خرجہ نے انسانی حقوق سے متعلق اپنے سالانہ ریفورٹ میں مزید کہا کہ عام معافی کے اعلان کے بوجود تعلیبان نے شہریوں کو حراست میں لینا جاری رکھا ہے خاص طور پر سبقہ افغان حکومت سے وابستہ اپراد زیادہ تر قیدی ہے ریفورٹ میں مزید کہا گیا کہ تعلیبان اکثر افغان شہریوں کو بغیر کسی قانونی بنیاد کے اور ان کے لئے قانونی معاونت کی طریقہ کار کے عدم موجودگی میں منمانی طریقی سے حراست میں لیتے ہیں ریفورٹ کے مطابق تعلیبان نے گزشتہ سال لوگوں کو بغیر کسی عادرت عمل کی حراست میں لیا اور وکیل رکھنے کے حق و منظم کے بغیر انہی طویل مدتی حراست میں رکھا ہے اس کے جواب میں امارت اسلامی کے ترجمان زبیحلہ مجاہد نے ملک میں انسانی حقوق کی خلافرزیوں کے بارے میں امریکہ محکم خرجہ کے سالانہ ریفورٹ کو مسترد کر دیا ہے امارت اسلامی کے ترجمان نے کہاں کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں ثقافت اور انسانی حقوق کی جو تعریب کی گئی وہ افغانستان سے بلکل متصادم ہے اور مغربی ممالک کو اپنی ثقافت کو دوسری ممالک پر مسلط نہیں کرنا چاہیے دوسرے جانب طالبان کے وزارت برائے نائب اور بزیلت نے کابل میں ہجاموں کو کچھ ہدایت جاری کی جس میں داڑی اور بالوں کے سٹائلز کرنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے کابل میں دکانداروں کے مطابق طالبان کے ارکان ان نئی زوابط کی تعمیر کو یقینی بنانے کیلئے معمول کے مطابق دورہ کرتے ہیں ذراعہ کے مطابق طالبان کے نائب اور بزیلت کے وزارت کے ارکان اب ہفتے میں دو بار ہجام کی دکانوں کا معاینہ کرتے ہیں غیر مجاز انداز یا داڑی تراشنہ اور بالوں کے سٹائلنگ جیسے ممنوع اصلاحات کی استعمال جیسے خلاپرزیو کے جانچ پر تال کرتے ہیں مقام دکانوں سے عوام طور پر دکھائی جانے والی پوٹیج سے پتا چلتا ہے کہ اب صرف بال کٹوانے کی بنیادی خدمات کی تشیر کرتے ہیں جن میں تصاویر موسیقی اور پہلے کے عام سروس کی شارعات واضح طور پر غائب ہو چکے ہیں غیر مانے دکانوں میں کسی بھی قسم کے تصاویر کی نمائش یا موسیقی بجانے پر بھی پابندی لگا دی ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ